ہلو ایوریون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے چلیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم یہ بہت دیکھیں گے کہ ان فیصلوں کے کردار یا میاد یا ان کی کالیٹی میں بہت فرق تھا اور ان کے نتائج بہت برے تھے تو ان سب چیزوں کو سائنس کا ایک تجربہ سمجھنے کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ انسانوں نے اس صورتحال میں کیا کردار ادا کیا لوگوں نے مسئلے حل کرنے کی کوشش کی ایک مثال لیتے ہیں ایک وقت آیا سیونٹین ہنڈرڈ تک کسی وجہ سے یورپینز گھڑیاں یعنی کے کلوک بنانے میں ماہر ہو گئے یہ بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز تھی یعنی کے کلوک کا بننا جس میں یورپینز کافی ہنرمند تھے ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے ہسٹورین ڈیویڈ لینز نے اس چیز کی اہمیت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس طرح کی چیزیں پھر کلچر یعنی کے ثقافت پر اثر کرتی ہیں ثقافت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ٹائم کی قدر آ جاتی ہے اور اس طرح کی اور چیزیں لیکن 18 سنچری میں دنیا کے باقی لوگوں کے مقابلے میں یورپینز جو ہیں وہ زیادہ تر سمندری سفر پر نکل رہے ہیں اب مسئلہ یعنی کے پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے کہ لانگیٹیوڈ کو کیسے میجر کیا جائے لیٹیٹیوڈ تو ہم ستاروں یا سورج کو دیکھ کر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں لانگیٹیوڈ یعنی کہ ایک طرح سے لمبائی دیکھنا یا اپنی پوزیشن معلوم کرنا اس کے لیے ان کو ٹائم سے ریلیٹڈ کچھ حساب کرنے پڑیں گے مگر کیا ہوا کہ ان کی جو گھڑیاں ہیں جو کلوک انہوں نے بنائے وہ سمندروں پر اتنی اچھی چلتی نہیں ہے تو اب ایک صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے جیسے اگر میں سمندر کے سفر پر نکل رہی ہوں تو میں اس چیز کا کیسے حساب لگاؤں گی کہ میں کہاں ہوں اس مسئلے کو سالف کرنے کے لیے وہ نئے نئے سلیوشنز نکالنے لگے اب ایک حل یہ نکلا جس پہ یورپینز نے کافی کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے ایک نفیس یا یوں کہلیں سوفیسٹیکیٹڈ سی گھڑی بنائی جس کو ہم کرونو میٹر کہتے ہیں تو اگلی گفتگو میں ہم کچھ اور بات کریں گے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہو تو نیچے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں سب سے پہلے جانے